بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دلیشیس اینڈ فلیور فل دال مکنی کی ریسپی جو ریسٹورانٹ سٹائل نہیں ہے بلکہ ہوم سٹائل ہے جس طرح سے ہمارے گھر میں بنائی جاتی ہے یہ تھوڑی سی ٹائم ٹیکنگ ہوتی ہے لیکن ریسپی اس کی سمپل ہے اگر آپ کو ریسپی اچھے لئے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے چلے پھر دال مکنی بناتے ہیں اس کے لئے میں نے کالی ڈال لی ہے ایک پاؤ ہے اس کو بھگونے کے لئے رکھا ہے تقریباً دو گھنٹہ میں نے اس سے بھگویا ہے اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہے تو زیادہ ٹائم کے لئے بھگو سکتے ہیں دو گھنٹے بعد ہم نے دیکھا ہے اسے اس کو تھوڑا ہاتھوں سے اس طرح سے کر لیجئے آپ اس کو بوائل کریں گے ڈال کو جتنا دیر بھگویں گے اتنا ہی ریزلٹ اس کا اچھا آتا ہے کیونکہ اس کو تو اٹ لاسٹ میش ہونا ہوتا ہے گھوٹنا ہوتا ہے جتنا دیر ڈال بھگے گی بہترین ریزلٹ دے گی ایک کھلے برتن میں پانی ڈالا ہے اور اس میں ڈال شامل کی ہے جب اس میں ایک بوائل آئے گا تو اس کو دھیمی آج پہ پکائیں گے بوائل ہوتے بعد اس میں جو ایک فارم سا آ جاتا ہے اس کو آپ نکالتے جائیے یہ نکالنا ضروری ہے ورنہ ڈال کے ٹیسٹ میں فرق آتا ہے تقریباً آدھے ہنٹے میں بہت بہترین یہ گل گئی ہے اب اس کی کوکنگ شروع کرتے ہیں اس کے لئے میں نے ایک مین میں دو ٹیبل سپون مکھن ڈالا ہے اب اس میں ایک ٹی سپون لسہ ندرک پیسٹ چامل کر دیا اس کو ایک دیڑ منٹ تک فرائی کریں آج کو تھوڑا سا کم رکھنا ہے مکھن کو ہم نے جلانا نہیں ہے لہٰذا اس کو تھوڑا سا آپ چلاتے رہیے جب مکھن میں اچھی طرح سے اس کا فلیور شامل ہو جائے گا لسہ ندرک کے پیسٹ کا تو یہ تین درمیانے سائز کے ٹیمارٹر تھے جس کو میں نے گرائنڈ کر لیا ہے وہ ڈال دیا ہیں اس کے ساتھ ایک ٹی سپون سرخ مرچ ہے تھوڑا سا نمک ہے ذائقے کے مطابق اب اس کو فرائی کریں گے اس میں ہمیں تین چار منٹ لگیں گے جب تک ٹیمارٹر کا پانی خوشب نہیں ہوتا اور مکھن سیپریٹ نہیں ہوتا اس وقت تک ہم اس کو فرائی کریں گے اس کی بڑی اچھی سی خوشبو آنے لگے گی دال مکھنی میں مکھن کا فلیور ہوتا ہے ٹیمارٹر اس کو کھٹاز دیتے ہیں کالی دال کا ایک اپنا ذائقہ ہے اور آخر میں اس میں لہسن کا بھگار لگتا ہے تو یہ اس میں تین چار چیزوں کا جو کمبینیشن ہوتا ہے اس کی وجہ سے یہ بڑی سپیشل سی بن جاتی ہے یہ تین چار منٹ درمیانی آج پہ اس کو فرائی کیا ہے تو دیکھیں اس طرح سے یہ نظر آنے لگا ہے مکھن ہلکا ہلکا سا ہمیں نظر آ رہا ہے اوپر ٹیمارٹر کا پانی بھی خوشب ہو گیا ہے اب اس میں جو دال بوائل کی تھی وہ شامل کر دیتے ہیں اس کو اچھی طرح سے مکس کیجئے اور اس کو درمیانی آج پہ چلائیے تھوڑا سا اس دوران میں نے اس کو تھوڑا سا میش کیا ہے اس میں دانا نظر نہیں آنا چاہیے تمام مسالے وغیرہ اس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں دیکھیں اب یہ کافی گاڑی نظر آ رہی ہے لیکن ابھی اس کو پکانا ہے تھوڑا باقی ہے اس میں کام اس میں پانی شامل کرتے ہیں دیڑ گلاس پانی شامل کیا ہے آج ابھی تھوڑا سی تیز ہے جب یہ پکنے لگے گی تو ہم اس کو دھیمی آج پہ پکائیں گے ڈککن ڈکنے کی ضرورت نہیں ہے بس اس کو پکنے دیجئے اور اس کو چلاتے رہے وقفے وقفے سے تاکہ یہ لگے نہیں اور یہ گاڑی ہوتی جائے گی اس کو پکتے ہوئے ابھی تقریباً پندرہ بیسمنٹ ہو چکے ہیں یہ دیرے دیرے گاڑی ہو رہی ہے یہ زورہ نمک چیک کر لیں آپ تقریباً آدھے گھنٹے پہ جی اس طرح سے نظر آنے لگی ہے ڈال پک گئی ہے تو اس میں میں نے دو ٹیبل اسپون کے قریب مکھن شامل کیا ہے کیونکہ اس میں مکھن کا ہی فلیور چاہیے چلے آپ چولا بن کرتے ہیں اور اس میں لہسن کا بھگار لگاتے ہیں یہ میں نے ایک پیر میں تھوڑا سا مکھن اٹ کیا ہے اور اس میں تقریباً نے ایک ٹیبل اسپون باری لہسن شامل کر دیا جب یہ تھوڑا سا براؤن ہوگا تو ہم بھگار لگائیں گے یہ دیکھئے لہسن اس طرح سے گولڈن نظر آنے لگا ہے اس کا بہت ہی بہترین فلیور آتا ہے بس بھگار میں آپ کوئی اور چیز شامل نہیں کریں یہ ہی کافی ہے دیکھیں دال کی کنسسٹنسی چیک کر لیجئے یہ کتنی گاڑی ہو چکی ہے نان چپاتی یا پھر رائس کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں ابھی اس کو باول میں نکالتے ہیں لیجئے بہت ہی فلیور فل اور ڈیلیشیز دال مکھنی تیار ہے اس میں اوپر سے میں نے کچھ مکھن بھی شامل کیا ہے اگر آپ کو یہ ریسی پی اچھی لگے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک کریں اور مجھے نئی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ